السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانوروں کے احکامات بیان کرنے والے ہیں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون کون سے جانور پالنا جائز ہے اور کن شرطوں کے ساتھ جائز ہے اور اسی طریقے پر کون سے جانور مارنا جائز ہے کن جانوروں کو مارنا ضروری ہے ہم آپ کی آج کی اس ویڈیو میں کتہ، بلی، چوہاں، سامپ، کبوتر، توتہ، خرگوش اور اس تعلق سے جتنے جانور گھروں میں پالے جاتے ہیں وہ سب کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تقریباً دس اہم باتیں اس کی ویڈیو میں آج ہم آپ کی خدمت نہ بیان کر رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پرندہ پالنا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں یاد رکھیں پرندے پالنا جائز ہے پرندوں میں کیا کیا گیا کبوتر، توتہ اور اس کے علاوہ چڑیے یا جو بھی پرندے پالے جاتے ہیں گھروں میں ان کو پالنا جائز ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایک تو ان کی خوراک کا بہترین انتظام کیا جائے کھانے پینے کا ان کے لیے اچھا انتظام کیا جائے ایسا نہ ہو کہ ان کو مقید تو کر دیا پنجرے میں قید کر دیا لیکن ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو پھر ناجائز ہے پھر حرام ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ ان کی خوراک کا اچھا اور بہترین انتظام کیا جائے اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس پنجرے میں آپ ان پرندوں کو بند کرتے ہیں وہ کشادہ ہو یہ اگر پنجرے میں رہنے والا پرندہ نہیں ہے تو وہ اس کی رہائش کا سونے کا انتظام مناسب ہو اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ اگر پرندہ جس کو آپ پال رہے ہیں بیمار ہو جائے تو اس کے علاج اور معالجے کا آپ ضرور خیال رکھیں اگر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں تو پھر پرندوں کا پالنا جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے خوراک کا انتظام ہو رہنے سہنے کا انتظام ہو اور اسی طریقے پر بیماری کے وقت علاج اور معالجیں کے انتظام ہو تو پھر پرندوں کا پالنا جائز ہے تیسری بات یہ ہے کہ گھر یا اسی طریقے پر مال یا اسی طرح جانوروں کی چوکی داری کے لیے کتہ پالنا بھی جائز ہے بہت سارے لوگ کتہ پالتے ہیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے یا اپنے مال کی حفاظت کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے تو اس نیت سے اگر کوئی گھر میں کتہ پال رہا ہے تو کتہ پالنا جائز ہے تیسرا چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ تمام نقصان پہنچانے والے جانور جیسے سانب بچھو وغیرہ کو مارنا ضروری ہے اگر آپ کے گھر میں یا اردگرد میں کہیں بھی آپ کو موزی قسم کے جانور نظر آئیں تو ان کو مارنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کو نہیں ماریں گے یوں ہی آزاد چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کے لیے یا کسی دیگر کے لیے عذیت اور پریشانی کا ذریعہ بن سکتا ہے پانچ بھی بات یہ ہے کہ چوہیں جو گھر کی چیزوں کو نقصان پہنچائیں ان کو مارنا جائز ہے چوہیں آج کل گھروں میں بہت نقصان پہنچاتے ہیں کچھ بھی چیز اٹھا کر کار دیتے ہیں تو ایسے چوہوں کو مارنا بھی ان کے نقصان سے بچنے کے لیے جائز ہے چھڑی بات یہ ہے بھیڑ اور مچھر وغیرہ کو مارنا بھی درست ہے بھیڑ یا اسی طریقے پر مچھر یہ بھی انسان کے لیے سکون نہیں بلکہ عذیت کا ذریعہ بنتے ہیں اس لیے ان کو مارنا بھی درست ہے اور ساتھ بھی بات یہ ہے کہ اگر کتہ باولہ ہو جائے تو اسے مار دینا جائز ہے اس لیے کہ جب وہ باولہ ہو گیا وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر پائے گا تو پھر وہ بہت سارے لوگوں کے لیے عذیت کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لیے اگر کتہ باولہ ہو جائے تو اس کو بھی مارنا جائز ہے آٹھوی بات ہے کھٹمل پسو جویں اور نقصان دینے والے جتنے بھی یہ رینگنے والے موزی طریقے کے کلڑے مکوڑے ہیں ان سب کو مارنا بھی جائز ہے اس لیے کہ یہ انسان کے لیے آسانی اور راحت کا ذریعہ نہیں بلکہ عذیت کا ذریعہ ہوتے ہیں نبی بات یہ ہے کہ چھپکلی گرگٹ کو مارنا بھی درست ہے چھپکلی گھروں میں زیادہ نظر آتی ہیں تو ان کو مار دیں کوئی گناہ نہیں ہے گرگٹ کو مارنا بھی باعی سے عجر اور ثواب ہے اس کو بھی مار دینا چاہیے دسوی بات یہ ہے کوشش کریں کہ بلی کو نہ مارے اب بلی کو نہ مارا جائے لیکن اگر کوئی بلی نقصان پہنچانے لگے اور گھر میں عذیت کا ذریعہ پریشانی اور مشکل کا ذریعہ بن رہی ہے تو بلی کو اتنا مارنا جائیز ہے جس سے وہ آپ کا گھر چھوڑ کر چلی جائے اس سے زیادہ نہیں جس نہ وہ چھوڑ کر کے چلی جائے اور وہ آپس نہ آئیں تو اتنی عذیت پہنچانا اور اتنی اس کو مار دینا یہ جائیز ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں جانوروں سے متعلق دس اہم باتیں بیان کی ہیں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اس طریقے کی بہترین ویڈیوز کے لئے ہم سے جوڑے رہیے دعاوں کی درخواستی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ